نور نکلا حضور کی ولادت ہوئی یہ نہیں کہا سیدہ انہوں نے کہا حضور کی ولادت ہوئی فرمایا نور نکلا اور اتنا نور نکلا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر شان کے محلات دیکھ لیے شان کے محلات دیکھ لیے اور یہ چیزیں پٹنا بھی لنگر ہوگا ہم بھی باٹھتے ہیں اپنی وساط کے مطابق کوئی شخص جتنی استداز رکھتا ہے اس کے مطابق کوئی ایک دن باٹھتا ہے کو تین دن باٹھتا ہے کسی رب نے کسی کو رب نے بہت دیا ہے بارہ دن باٹھتا ہے پورے مہینے باٹھے اپنی اپنی استداز کے مطابق رب نے بھی ایک چیز باٹھی تھی اور وہ ایسی چیز باٹھی تھی جو نہ تم باٹھ سکتے ہو نہ میں باٹھ سکتا ہو نہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہوئی باٹھ سکتا ہے حضرت ایمان قسطلانی علیہ الرحمن المواہب اللہ دنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی جس سال حضور دنیا میں تشریف لائے رب نے پوری دنیا کے اندر بیٹے تقسیم فرمائے جس کے گھر کا دیوالہ کھٹ کھٹایا جاتا پوچھا جاتا بتاؤ کہ بچہ پیدا ہوا کے نہیں جواب ملتا ہاں پیدا ہوا پھر پوچھا جاتا بتاؤ بیٹا پیدا ہوا کے بیٹی جواب ملتا رب نے بیٹا عطا فرمایا رب نے بیٹا عطا فرمایا بیٹے تقسیم فرمائے تو رب زلجلال تو کیا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیٹے زیادہ فضیلت والے تھے اگر بیٹیاں ہوتی فضیلت والی تو رب بیٹیاں دے دیتا بیٹے کیوں عطا فرمایا بیٹوں کا مطلب مقام اور مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے امام قسطلانی علیہ الرحمن نے اس کا جواب گیا آپ نے فرمایا بات یہ ہے بیٹیاں اور بیٹوں کا فرق نہیں تھا زمانے جاہلیت تھا لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے رب کی غیرت کو گوارہ نہیں تھا حبیب کی ولادت ہو اور اسی سال کوئی بچی زمین میں زندہ دوا دی جاتی رب نے کسی کو لوگوں کو بھی خوش کیا لوگوں کو بیٹے عطا فرمائے اور پورے عالم کو ظلم سے محفوظ فرمائے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے منایا کہ نہیں میں نے کسیدہ بردہ شریف کے اشار آپ نے سنے ابھی اور حضرت اللہ مولانا مفتی محمد جمیل چنہ دامت برقادم العلیہ موجود ہیں ان سے آپ پوچھئے گا ابھی حضرت امام بوسیری علی الرحمہ نے پورا ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنایا ہے یہ پورا ملاد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سنا ہے اور اس طرح سنا ہے کہ اسیدہ تو شہدہ کی